اگر آپ کو ایک نئے بلوگ کو لے کے آج میں کیچن سے ریلیٹیب کچھ بتاؤں گی آپ کو کہ میں کیچن میں کیا کرنی ہوں اور کس تیر کا کیا بنا رہے ہوں تو آپ میری بیڈیو میں بننے لسی تو لسی کا آج میں کچھ بنا رہی ہوں تو دیکھئے گائز اس میں میں نے لسی کو بھر دیا ہے اور اسے اب چھاننے کے لیے رکھ دوں گی اور ایسے میں نے اپنا جو گاڑ بنایا کپڑا لیا ہو اپنا جو میرے پاس تھا اس میں میں نے لسی بھر دی تھی اور یہ میں نے اس میں دوری بان دی ہے لٹکنے کے لیے اور اس کو اب نکلنے دیں گی جو اس کا پانی تھا نا تو سارا نکل جائے گا اور جو میری گاڑی گاڑی لسی تھی وہ اس میں بھر جائے گی اور اس کا بناؤں گی پنیر تو آپ میری بیڈیو میں بنے رہے ہیں بیڈیو کو سکپ نہ کرے تو ایسے ہیں اپنی کوئی بھی چیز بیسٹ نہیں کرتے کچھ نہ کچھ کسی سے یوز کر لیتے ہیں تو چلے آگے کی کرتے ہیں تیاری ابھی میں اسے چھاننے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ اس میں سے پانی نکلا شروع ہو گیا ہے تو نلکے کی سہتہ سے میں نے دوری سے سے کپڑے کو بان دیا ہے اور اسے لٹکا دیا ہے اور اب اس میں سے پانی نکلے گا اور جب پنیر بنے گا تب میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی اب یہ ایک دن کے لیے سے چھوڑ دوں گیا سہی اور اب کھلتے ہیں پورٹلی صبح صبح اور میں دکھاتے ہوں آپ کو میرے لسی والا پانیر یہ دیکھیں گائز یہ لسی والا پانیر بن چکا ہے میرا اور آپ میں اسے بناوں گی تو میں بتاتے ہوں آپ کو اس کو کیسے بناوں گی میں اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرا کریں اور جو میری چینل پر پہلی بارہا ہے مجھے سپورٹ کر کے جائے اور پیار پیار سے کمنٹ کریں اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے وال تو یہ جو میں نے آپ کو پتایا تھا کہ میں لسی کا پانیر بنا رہے ہوں تو یہ دیکھیں گائز یہ میرا نسی کا پانیر کتنا اچھا بنا ہے اور میں اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا بیسٹن ڈالوں گی اس میں اور تھوڑا سا میں اس میں چاول کاٹ بھی مکس کیا تھا اور اب ڈالوں گی اس میں مسالے اور نمک آپ اس میں جتنا آپ کھاتے ہو اور تھوڑی سی حلدی پاورڈ بھی ڈال دوں گی ساتھ میں اور دھنیا پاورڈ ڈال دوں گی اور اب اسے ملا دوں گی اپنے ہاتھ کی ساہتہ سے تھوڑا تھوڑا ملا دوں گی اب چلتے ہیں گیس کی طرف کو تو گیس پہ دیکھیں میں نے تیل ڈال دیا ہے آپ کو پاس تیل ڈال جو بھی ڈال سکتے ہو اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی مجھے اس میں نمک تھوڑا کم لگ رہا اس لئے میں نمک ڈال دیوں اس میں کیونکہ لسی کھٹی ہوتی ہے تو نمک کی تھوڑی زیادہ ضرورت ہوتی اس میں اس کو اچھی طرح سے ملا دوں گی اب میں چھوٹی تھوڑے گول گول سے بنا دوں گی اس کی پتل پتلیں ڈوئی پکوڑے کی طرح شیف دے دوں گی اس کا اس میں ڈالتی رہوں گی اور اس کی پکوڑی ہے بہت اچھی لگتی ہے کھٹی کھٹی سین بڑیا جیسے کئی بار ہم چور پاؤڈر بگرہ ڈالتے تو اس میں کوئی ایسی جرور اتنیاں کی اور سبجی بھی اس کی بہت سواد بنتی ہے تو سبجی بھی تاؤں گی میں سبجی کیسے بناوں گی ڈالتی کیسے کیسے جسل ریچ اپنی جو بنایا تھا تو دیکھئے گائز سنہرہ ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال دوں گی دھیمی دھیمی آج پہ پکنے دھیمی اور پھر اسے نکالوں گی سنہرہ ہو چکے جو سنہرے ہو چکے اسے نکال دوں گی اور اور ڈالتی رہوں گی اس میں